ایپی ایس نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید حمدہ کی خبروں پر نظر آپ کے خبرنامے پر نظر راجندر نگر اسمبلی حلقہ کے لیے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امیدوار اے اے پی تیلنگانہ ریاستی خواتین ونگ کی صدر فلم اداکارا ہیما جلوجو عام آدمی پارٹی تیلنگانہ ریاستی خواتین ونگ کی صدر اور فلم اداکارا ہیما جلوجو نے رنگا ریڈی زلہ راجندر نگر اسمبلی حلقہ کے لیے عام آدمی پارٹی کے ایم اے ایل اے امیدوار کے طور پر مقابلہ کرنے کے لیے منگل کو اتاپور آر ڈیو آفس میں پرچا نامزدگی داخل کیا قبل ازیم ہیما جلوجو نے سیکروں اے پی لیڈروں اور کارکونوں کے ساتھ پرماریڈی کالونی میں واقع اپنی رہائشگاہ سے آر ڈیو آفس تک ایک ٹڈ ڈایاترہ ریلی نکالی پرچا نامزدگی داخل کرنے کے بعد ہیما جلوجو نے میڈیا کو بتایا کہ بدنوانی سے پاک حکمرانی فراہم کرنے والی عام آدمی پارٹی اب ریاست تیلنگانہ میں بڑھ رہی ہے اور تمام ازلہ میں لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام بی آر ایس خاندان کی بدنوان حکمرانی بی جے پی کی نفرت کی سیاست اور کانگریس کے جھگروں سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ اس اسمبلی الیکشن میں تبدیلی چاہتے ایک سماجی کارکون اور سیاسی رہنما کے طور پر انہوں نے نچلی سطح پر کارکونوں کسانوں خواتین اور نوجوانوں کے لیے کام کیا اور ترقی کی کوشش کی یہ یقین دلاتے ہوئے کہ اگر وہ ایمیل اے منتخب ہوتی ہیں تو وہ عام لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں گی انہوں نے کہا کہ وہ بی سی طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور راجندر نگر اسمبلی حلقہ کی پرماریڈی کالونی میں رہتی ہیں اور عوام کے لیے ہمیشہ دستیاب رہیں گی اور ان کے لیے کام کریں گی ان کے مسائل حل کریں ہیما جلوجو نے راجندر نگر اسمبلی حلقہ کے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آپ کے ایمیل اے امیدوار کے طور پر ان کی حمایت کریں اور آپ کے جھاڑوں کے نشان کو ووٹ دیں اور ایمیل اے کے طور پر بھاری اکثریت سے جیتیں اے پی تلنگانہ ریاستی کور کمیٹی کے ارکان برہ رامو گوڑ قائدین منچلا سریکانت یمنا گوڑ پتھان درشنم رمیش شیواجی پرنائی کشور رمیش اور دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی